بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آپ کا مزبان سگد رہیل حسین ازوی آپ کے خدمت میں حاضر ہے جی تحریک لبائک پاکستان نے ایک بار پھر بڑا علامیہ جاری کر دی ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ مبارک سانی قادیانی کیس کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے متنازع فیصلہ دیا گیا جس کے بعد ملک پاکستان میں علم اکرام نے کافی جو ہے اس میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اپنے اپنے رد عمل انہوں نے جو جو ہے قوم کے سامنے رکھے لیکن تحریک لبائک پاکستان کے جانب سے سٹرونگ موقف اپناتے ہوئے آج کے روز پورے ملک پاکستان میں پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرے کیے گئے لاہور میں بھی مرکزی مظاہرہ جو ہے وہ پریس کلب کے باہر شملہ پہاری کے قریب جو ہے وہ کیا گیا جس میں علامہ حافظات حسین رضوی صاحب نے خود تقریر کی نائب امیر پیر سیدہ ایرول حسین شاہ صاحب موجود تھے اور دیگر عراقین شورس میں تم تمام قائدین جو ہے مرکزی اسٹیج پر لاہور میں موجود تھے علامہ حسین رضوی صاحب نے بھی چیف جسٹسوں پاکستان کے حوالے سے بڑا اعلان کی ہے اور ساتھ نائب امیر پیر سیدہ ایرول حسین شاہ صاحب کی جانب سے بھی تقریباً ایک کروڑ انام کی پیشکش کی گئی ہے تمام طرح تفصیلات آپ سے شیئر کرتا ہوں لیکن مزارشی یہی ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دی جائے گا ایزگون ہو کہ مبارک سانی قادیانی کیس کے حوالے سے چند روز قبل جو فیصلہ آیا متنازے اس کے بعد ملک پاکستان میں علماء اکرام کی جانب سے کافی زیادہ اس پر بحث کی جانے لگی اور تقریباً تمام علماء اکرام نے جو جید علماء اکرام ہیں انہوں نے اس فیصلے کو متنازے کہتے ہوئے انہوں نے اس کو جو ہے وہ سٹرکلی کنڈم کی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ چیف جسٹو پاکستان کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا ہے بلکل یہ انتشار کی طرف ملک پاکستان کو دکیلنے کے لیے کیا گیا ادروائز کہیں پر بھی آئین میں بھی ایسا نہیں لکھا گیا کہ قادیانیوں کو کسی طرح سے فیور دی جائے یا کسی طرح سے بھی ان کو جو ہے وہ تبلیغ کی اجازت دی جائے لیکن چیف جسٹو پاکستان کی جانب سے جو یہ فیصلہ کیا گیا ہے اس میں جو ہے وہ واضح لکھا گیا ہے کہ قادیانی جو ہے اپنی چار دیواری کے اندر جو ہے اپنی تبلیغ کر سکتے ہیں اپنا جو ہے پرچار کر سکتے ہیں اپنے مذہب کا یعنی مذہب تو ان کا کوئی ہے ہی نہیں ہے نا وہ اسلام کو مذہب کہتے ہیں اور اس کا لبادہ ہوڑنے کے بعد وہ جو ہے ہمیں مسلمانوں کو یعنی کافر ڈیکلیئر کرتے ہیں اور خود کو کہتے ہیں کہ ہم احمدی ہیں اور ہم مسلمان ہیں تو خیر وہ اپنا یعنی اپنی جو ان کی تعلیمات ہیں ان کی تبلیغ ان کی جو تبلیغ ہے اس کو جو ہے وہ چادر چار دیواری کے اندر یعنی کر سکتے ہیں یعنی کوئی ایسا ادارہ ہو ان کا کوئی انسٹیٹیوٹ ہو اس کے اندر وہ اپنی تعلیمات کو آگے یعنی لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چیف جسٹس و پاکستان نے کادیانیوں کو کھل ہم کھلا یہ اجازت دے دی کہ کادیانی جو ہے وہ کسی طرح سے بھی اپنی ترویجو اشاعت کر سکتے ہیں تو اسی فیصلے کو بنیاد بناتے ہوئے تحریک لبایک پاکستان کی جانب سے اور دیگر علماء اکرام کی جانب سے اس پر جو ہے وہ کافی شدید رد عمل سامنے آیا کہ چیف جسٹس و پاکستان کی جانب سے جو یہ ریمارکس دیئے گئے ہیں جو ان کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کاد پاکستان کے بھی خلاف ہے میں یہاں پر ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ مولانا حسن رضا نقشبندی صاحب انہوں نے بھی تقریر کی اور انہوں نے واضح الفاظ میں یہ بیان کیا کہ آئین پاکستان کے ساتھ چیف جسٹس و پاکستان غداری کر رہے ہیں لہٰذا جو جو اس غداری کے مرتقب لوگ ہیں یعنی جنہوں نے آئین کے مطابق فیصلے ہی نہیں کیا چیف جسٹس و پاکستان کا جو تین رکنی بینچ ہے اس میں دیگر دو لوگ بھی شامل ہیں دو ججز بھی شامل ہیں تو آپ دیکھیں کہ ان تمام لوگوں نے آئین پاکستان سے غداری کی ہے کہ آئین پاکستان میں 1973 کے آرٹیکل میں اور پھر آگے مزید جتنے آرٹیکل پاکستان کے جن میں ترمیم ہو چکی ہے تو ان میں یہ بات کادیانیوں کو لے کر واضح طور پر کی گئی ہے کہ کادیانی کسی بھی طرح سے اپنے جو ہے تعلیمات ان کا پرچار نہیں گھر سکتے آئین پاکستان کے خلاف جو ہے چیف جسٹس و پاکستان نے فیصلہ دیتے ہوئے یہ ریمارکس کادیانی مبارک سانی کیس میں جو ہے وہ دیئے ہیں کہ یہ پرچار کر سکتے ہیں کسی طرح سے بھی یعنی ترویجو اشاعت اپنے جو ہے وہ گند کی کر سکتے ہیں تو یہ سرہ سر آئین پاکستان کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہے کیونکہ آئین پاکستان میں یہ منشن ہے کہ کادیانی جو ہے وہ غیر مسلم ہے اور کسی بھی طرح سے نہ تو وہ اپنے جو تعلیمات ہیں ان کا پرچار کر سکتے ہیں نہ اپنی مساجد کو مسلمہ نہ اپنی عبادت گاہوں کو مساجد کی طرز پر بنا سکتے ہیں نہ ان کو مساجد کا نام دے سکتے ہیں لہٰذا یہ تمام تر باتیں جو ہیں وہ آرٹیکل نائنٹین سیونٹی تھری میں منشن ہیں لیکن چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے اس آرٹیکل کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مبارک سانی کادیانی کو ریلیف دیا گیا اور درخواست مخارج کر دیا گیا آئین کے مطابق اگر دیکھا جائے تو یہ ان تینوں ججز کو بھانسی پر لٹکا دینا چاہیے کیونکہ انہوں نے آئین پاکستان سے غداری کی ہے مزید میں آپ کو بتاؤں علامہ حافظ سعاد حسین رزوی صاحب کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے جس طرح سے آپ کو بتا ہے کہ جمعہ کے روز انہوں نے تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا فرسٹ سٹیپ ہے یعنی انیشیٹیو ہم کہاں سے لے رہے ہیں پریس کلپ کے باہر احتجاج کرنے سے تو آج پورے ملک پاکستان میں کراچی میں گودہ میں سندھ میں بلوچستان میں اور لائک آپ کہہ رہے سکتے ہیں کہ حیدر آباد اور جتنے بڑے شہر ہیں لہور سے میں دیگر شہروں میں جو ہے وہ پریس کلپ کے باہر جو ہے احتجاجی مظاہرے کیے گئے اور لہور میں امیر تحریک لبائی پاکستان نے قیادت اس کی خود کی اور نائب امیر پیر سیز حیرول حسن شاہ صاحب کی جانب سے جو اعلان کیا گیا ہے وہ بڑا شاندار قسم کا اعلان ہے کہ انہوں نے جو ہے اتنا بڑا اعلان کی ہے کہ انہوں نے تقریر کرتے ہوئے یہ بات کہہ دی کہ اگر چیف جسٹس پاکستان یعنی قاضی فائز عیسیٰ یا قادیانیوں کے جو حامی ہیں جو اس فیصلے میں ملوث ہیں تو یہاں پہ مزید پہلے میں ایک اور آپ کو بات بتا دوں پھر میں اس طرف آتا ہوں پیر سیز حیرول حسن شاہ صاحب سمیت دیگر ہمارے جو عراقینیں شور ہیں اور جس میں آپ کہلیں کہ یہ سجاد سیفی صاحب بھی موجود ہیں اور لیگل ایڈوائزر رزوان سیفی صاحب بھی موجود ہیں اور یہ کچھ لوگ اس فیصلے میں یعنی اس کیس کی مکمل جو ہے وہ آپ کہلیں کہ اس کی پٹیشن بھی تحریک اللہ بیگ پاکستان کے جانب سے دائر کروائے گی اور مکمل طور پر اس جو کیس ہے اس کو دیکھ رہے تھے یہ مبارک سانی قادیانی کیس کو لیکن شاہ صاحب چونکہ اس میں خود مدعی تھے اور اس کو جو ہے وہ کیس کو بڑی بریک بینی سے دیکھ رہے تھے اس وجہ سے آج جو ہے انہوں نے اعلان کیا کہ چیف جسٹس اور پاکستان کازی فائز عیسہ نے فیصلہ جو ہے وہ غلط دی ہے لہٰذا جو قادیانی اور ان کے یار یہ جو جسٹس کازی فائز عیسہ ہے اس میں یعنی جسٹس کازی فائز عیسہ کی اگر کوئی جو ہے وہ گردن اتار کر لے آئے گا ٹھیک ہے تو اس کو میں ایک کرو روپے کا انعام دینے کے لیے تیار ہوں پیر سیز حیر الحسن شاہ صاحب کی جانب سے یہ بہت بڑا اعلان دیکھنے میں سامنے آیا ہے کہ انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر کوئی کازی فائز عیسہ کی گردن اتار کر لے گا کیونکہ انس نے قادیانیوں کی حمایت کی ہے اور چونکہ یہ اسلام کے خلاف بات چلی جاتی ہے کہ قادیانیوں کو ان کی حمایت کی جا رہی ہے اور شاعر اسلام کو جو ہے وہ پیچھے رکھا جا رہا ہے تو لہٰذا اگر کوئی بھی چیف جسٹس آف پاکستان کی گردن اتار کر لے گا تو اس کو ایک کرو روپے کا انعام دیا جائے گا دوسری جانب امیر تحریک اللہ بیگ پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ اس دفعہ ہم درنا نہیں دیں گے بلکہ ہم ڈیریکٹلی جو ہے وہ سپیم کورٹ کے باہر گراؤ کریں گے یہ اعلان کرنا کہ ہم درنا نہیں دیں گے بلکہ سپریم کورٹ کے باہر جا کر جو ہے وہ گراؤ کریں گے اور حکومت پاکستان سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ فیل فور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے اور ان لوگوں کو جنہوں نے یہ فیصلہ سنایا ہے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمیت دیگر لوگوں کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے اور قانون کے کٹہرے میں ان کو لائے جائے آج کی جو تمام تر اپ ڈیٹس ہیں وہ تو میں نے آپ سے شیئر کر دی ہیں انشاءاللہ جیسے کوئی اگلا لہائیں عمل تحریکی لبیک پاکستان کی جانب سے آئے گا وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے اپنے میز بان سیدرہ حیلو سین رزوی کو اجازت دیں فیر مان اللہ